دل مانگ رہا ہے محلق میرے ساتھ دھرکنے کی کریں سبکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیں گائز کائن ماسٹر کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنی ویڈیو کی ریشو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو سولہ بنو کے اپشن پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد گائز یہاں سے ایک ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کی لینک نیچے ڈسکرائپشن میں دے دی وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ڈان کریں گے ڈان سٹارٹ کر لیں گے اس کے بعد گائز اس آفشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز سٹارٹ پوزیشن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو گائز کچھ اس طرح سے کار لیں گے زوم کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائیز اس کو دون کردیں گے دون کرنے کے بعد گائیز لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈی پر کلک کریں گے میڈی پر کلک کرنے کے بعد گائیز یہاں سے ایک امیج کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کی لینک بھی آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد گائیز اس کی دوریشن کو چیز طرح سے بیک shooting کے برابر کر لیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز اس کا وائٹ کلر ریمو کرنا ہے تو کروما کی کی اپشن پر کلک کریں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد اس کو انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد گائز نیچے کی کلر کے اپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے وائٹ کلر سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈان کریں گے ڈان کرنے کے بعد گائز اس کو کچھ اس طرح سے سیٹن کر لیں گے اس کی کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد گائز اس کو ڈان کرنے کے بعد گائز اس ایمیج کو کروپنگ کرنا ہے تو کروپنگ کے افشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد اس کو کچھ اس طرح سے کروپ کر لیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد گائز اس ایمیج کو یہاں پر ایڈجیس کر لیں گے اور یہاں پر زوم آٹ کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے تو ڈان کرنے کے بعد گائز لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائز یہاں سے ایک اور پینجی میں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی بھی لینک آپ کو نیچے دسکرائبشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد گائز اس کی بھی ڈوریشن اس طرح سے بیک گرانڈ کے برابر کر لیں گے کچھ اس طرح سے کریں تو اس کے بعد گاہد اس کو Absol isdermot کریں گی کچھ اس طرح سے MH Cutка لیں learntے اور اس کے بعد گاہد اس کو یہاں پر اجزٹ کریں گے آپ تو اس کے بعد گاہد marking option پر کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو Imable کریں گے 이용 کرنے کے بعد گاہد اس کو فول کر دیں گے اس طرح سے تو اس کے بعد گاہد کی اکی اپشن پر کلک کریں گے کیکی اپشن پر کلک کرنے کے بعد گائید اس کو کچھ اس طرح سے موو کر لیں گے اوپر کی طرح کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے اس کو یہاں پر اڈجیسٹ کر لیں گے تو اس کے بعد گائید اس کو دن کر لیں گے تو دن کرنے کے بعد گائید لیئر پر جائیں گے لیئر پر جانے کے بعد میڈیا پر کلک کریں گے اس کے بعد گائید یہاں سے ایک اور پی این جی ایمیج کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کی بھی لینک آپ کو نیچے ڈیسکرائبشن میں مل جائے گی تو اس کے بعد گائز اس کو کچھ اس طرح سے بڑھا دیں گے اس کی ڈریشن تو اس کے بعد گائز اس کو اس طرح سے زوم آٹ کریں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز اس کو یہاں پر ارجس کریں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز کی کی اپشن پر کلک کریں گے کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد گائز اس کو یہاں پر لے آئیں گے اور اس کے بعد گائز اس کو یہ کچھ اس طرح سے فکر اس کے بعد گائز اس کو کچھ اس طرح سے موو کر دیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کردیں گے ڈان کرنے کے بعد لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا پر کلک کریں گے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد گائز ایک اور گرین سیکرین ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بھی لینک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد گائز اس کا گرین کلر ریموو کرنا ہے تو کروما کی کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد اس کو انیبل کر دیں گے انیبل کرنے کے بعد گائز اس کو فول سکرین کریں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز اس کو کچھ اس طرح سے اڈجیس کر دیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد اس کو تو اس کے بعد تری ڈاڈ کے اپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز سینڈ ٹو بیک کے اپشن پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو دن کر دیں گے دن کرنے کے بعد گائز لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈے پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز تو اس کے بعد گائز یہاں سے ایک اور ایمیج کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گائز اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو اس اوپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد اس کو روٹیٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز اس کی ڈوریشن بھی بیک گرونڈ کے برابر کر لیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز اس کو یہاں پر ارجس کریں گے زوم ان کا کے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز کی ایک اپشن پر کلک کریں گے کی ایک اپشن پر کلک کرنے کے بعد گائز اس کو کچھ اس طرح سے آگے ایک طرف کھینچ لائیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد گائد یہاں سے لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا پر کلک کریں گے اور اس کے بعد گائد یہاں سے ایک اور امیج کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کی لنک بھی آپ کو نچھاں دسکرائپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد گائد اس کو یہاں پر اٹ nitrogen کر لیں گے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے اس کو یہاں پر اڈجسٹ کر لیں گے اور اس کی بھی ڈروشن بیکگرونڈ کے برابر کریں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز ان اینیمیشن کے اپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز یہاں سے نیچے لیپ ڈاؤن کے اپشن پر کلک کریں گے کچھ اس طرح سے تو گائز اس کو وان اشارہ فائی پر کلک کر دیں گے چھوڑ کر دیں گے تو وان کرنے کے بعد گائز پر جائیں گے پر میڈیا پر کلک کریں گے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں سے ایک اور اکاپیں ڈی مت کو سیڈکٹ کرنا ہے تو اس کی بھی لنک نیچے ڈرسکرائپせて میں مل جائے گے تو اس کے بعد گائز اس کی بھی ڈین کے بڑ گرونڈ کے برابر کر لیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز اس کو روٹیٹ کریں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گائز اس کو زوم کر لیں گے زوم میں اٹھ کرنے کے بعد گائز اس کو یہاں پر یہاں پر اٹھ جائز کریں گے تو اس کے بعد گائز کی کی اپشن پر کلک کریں گے کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد گائز اس کو یہاں پر کھینچ لائیں گے نیچے کی طرف کچھ اس طرح سے اس کے بعد گائز اس کو کچھ اس طرح سے زوم آؤٹ کریں گے اور یہاں پر ایڈجیسٹ کر دیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو تھوڑا آگے کی طرف موک کر لیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو یہاں پر لے آئیں گے یہاں پر اس کو ایڈجیسٹ کریں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا زوم کر لیں گے زوم آؤٹ اور اس کے بعد گائز اس کو یہاں پر ایڈجیسٹ کر دیں گے تو اس کے بعد گائز اس ویڈیو کو فول کر لیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو یہاں پر موک کریں گے اور تھوڑا زوم ان کریں گے اور اس طرح سے اس کو فول اس طرح سے کر لیں گے تو اس کے بعد گائز واپس جائیں گے واپس جانے کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد لیئر پہ جائیں گے پر جانے کے بعد میڈیا پر کلک کریں گے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد گاز یہاں سے ایک ہیلی کپٹر پی این جی میٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد اس کی بیڈیویشن بیک گرونڈ کے برابر کر لیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گاز اس کو زوم آؤٹ کریں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد گاز اس کو یہاں پر اڈجیسٹ کر دیں گے یہاں پر تو اس کے بعد کیک اپشن پر کلک کریں گے کیک اپشن پر کلک کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے مو کار لیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد guy's اس کو بھی DUNNNNNNNNNNNek دینگے لئے ہمارے اللہ کے بعد جنگے لئے رہ پر جانے کے بعد مشہار قلق کریں گے تو اس کے بعد ڈیاں سے ایک ایک سموک ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بھی لوگ نیچے echt میرےancer میں آپ کو مل جائے گی تو اس کے بعد اس کو پول سکرین کرنا ہے تو اس افشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز اس کو فو سکرین کر لیں گے فو سکرین کرنے کے بعد گائز لیڈنگ کی اپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز سکرین کی اپشن پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کریں گے تو اس کے بعد گائز لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز یہاں سے ایک اور گرین سکرین ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کی بھی لینک کہ آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو بھی ڈاؤن لود کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کہ لئے گا Pirate Institute سیکلیٹ کرalım اس کے بعد گار ringsimmie 시간 کرنا ہے تو کروں مکیئی اپسن پر کلک کرے جائے تو اس کے بعد نہیری نیبل کرریں گے نیبل کرنے کے بعد اس کو فول سکرین کرنا ہے تو اس والے اپسن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گار اس کو فول سکرین کرا لیں گے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد میرج اس کو ڈان کر دیں تو اس کے بعد گائز اس میں سانگ ایڈ کرنا ہے تو لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد میڈیا پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز یہاں سے ایک ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں گے سانگ ویڈیو کو تو اس کے بعد گائز بلیڈنگ کے اوپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد گائز سکرین کے اوپشن پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے ڈان کرنے کے بعد گائز 3.2кой option پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد guys send to back ke option پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد guys اس کو done کریں گے done کرنے کے بعد guys اپنی ویڈیو کو open کر کے دیکھتے ہیں ہمارے ویڈیو کس طرح سے create ہوا ہے ا ہمارا ویڈیو کچھ طرح سے کریٹ ہو چکا تو اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس اوپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ایکسپورٹ کے اوپشن پر کلک کر دیں گے